بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے جو ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہیں چھولے جنہیں چنے کا سالن بھی کہا جاتا ہے ایک دم سے نئو ریسیپی آپ سے شیئر کرنے لگی ہیں ہم اس بات کی گیرنٹی دیں گے کہ اس طریقے سے آپ نے چھولے بنا کر نہیں کھائوں گے سائیکے میں اتنے لا جواب تیار ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک بار بنا کر کھا لیے تو باہر کے چنے بھول جائیں گے اس کی تیاری کے لیے کوکر کا استعمال کریں گے ہم نے لیے آدھا کلو چنے ایک چمچ میٹھا سوڑا ڈال کے رات بھر کے لیے بھکو کے فریج میں رکھ دیئے تھے چنے پکاتے وقت ہم نے میٹھے سوڑے کا پانی ریموک کر دیئے اور چنے ہم نے ڈال دیئے کوکر میں چنے کے ساتھ ہی ہم پیاس کا استعمال کریں گے ایک میڈیم سی ہم نے پیاس لیا جس کو رفلی کاٹ لیا پیاس کا زیادہ استعمال شامل کر دیں گے لیسن کے جوے دو بڑی کٹھی ہم نے لیسن کیلئے لیسن کے پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا اسی میں ہم ڈال دیں گے ٹماتر کا پیسٹ دو بڑے سے ہم نے ٹماتر لیے چھل کے سمیت تھوڑا سا پانی ڈال کے پیسٹ دیار کر لیے اب ہم پانی کا استعمال کریں گے اگر آپ نے چنے شوربے والے بنانے ہیں تو آپ ڈیٹھ لیٹر پانی کا استعمال کریں گے ہم نے کیا ایک لیٹر پانی فوڈ کلر اگر آپ فوڈ کلر کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایک چمچ بھر کے حلدی کا استعمال کر سکتے ہیں فوڈ کلر سے کیا ہوگا کہ چنے کا جو کلر ہے وہ نکھر کرائے گا ابھی ہم دھکن لگائیں گے اور ایک بسل آنے کے بعد ٹھیک بیس میٹ تک ہم چنے دم پر رکھ دیں گے بیس میٹ کے بعد ہم چک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو چنے جو ہیں بہت ہی زبردست قسم کے گل چکے ہیں ابھی ہم چمچ کا استعمال کریں گے تاکہ اس میں ہم نے جو پیاز اور لیسن کا استعمال کیا وہ مکمل طور پر میش ہو جائیں آپ دیکھئے گا کہ ایک دم سے چنے جو ہیں وہ گاڑے ہو جائیں گے کیونکہ پیاز اور لیسن جو ہے وہ ہم نے میش کر دیئے ہیں دوبارہ سے آپ کو چیک کرا دیتے ہیں کہ چنے کس حد تک گاڑے ہو چکے ہیں اور چنے جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ تک گل چکے ہیں اگر آپ کو اس ریسیپی میں چنے زیادہ گلے ہوئے چاہیے تو آپ میٹھے سوڑے والے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ چنے جو ہیں وہ زیادہ گل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کہ چنے بہت ہی زبردست قسم کے گل چکے ہیں لیکن اس کا دانہ ٹوٹا نہیں ہے ہم نے دانے کو ٹوٹنے نہیں دینا اسی سے ہی چنے کا ذائق آئے گا ابھی آ جاتے ہیں خاص تیاری کی جانب تو اس کے لئے ہم لیں گے ایک کپ کوکنگ آئل یا گھی اب فلیم کو تیز نہیں کرنا اور نہ ہی آئل کو گرم کرنا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کے لال مرچوں کا پورڈر آدھا چمچ حلدی پورڈر اور فوراں سے ہی ہم اس میں پانی کا استعمال کریں گے تاکہ یہ مسالے جلنے نہ پائیں ابھی ہم سلو فلیم پہ ان مسالوں کو فرائی کر لیں گے تاکہ لال مرچوں کا کلر اچھا سا آ جائے اسی میں ہم ڈال دیں گے وہ خاص مسالے جن کا ذائقہ اور کشبو آپ کو حیران کر دے گا ساتھ ہی شامل کر دیں گے حسب زورت نمک اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے بہت ہی کم مقدار میں چکن کیوپس یا چکن پورڈر اور اس کا استعمال لازمی ہوگا ابھی ہم ان تمام مسالوں کو سلو فلیم پہ اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ ان کا ذائقہ اور ان کی جو خوشبو ہے وہ ڈبل ہو جائے ابھی آپ نوٹ کر لیں وہ مسالے جن کا ذائقہ اور خوشبو آپ کو حیران کر دے گا آپ نے لینے ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سوکہ دھنیا ایک چمچ کالی مرچ آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ آبنے قصوری میتھی کی لینی ہے چار سے پانچ الیچی لینی ہے اور آدھا چمچ اجوائن لینی ہے ان تمام مسالوں کو آپ نے کونڈی میں کوٹ لینے اگر یہ تمام مسالے آپ کے پاس پسے ہوئے ہیں تو آپ ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ یقین کریں کہ ان مسالوں کی خوشبو اتنی دور تک جاری ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے مزید ایک لیٹر پانی کا استعمال کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے وہ ابلے ہوئے چنے چنے شامل کرنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے مسالے میں مکس کر دیں گے چنوں کو مسالے میں ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے تاکہ ان کا جو روغن ہے وہ اوپر ہی رہے یعنی کہ اس کے روغن کو ختم نہیں ہونا چاہیے چنوں کو مسالے میں مکس کرنے کے بعد ہم نے فوراں سے فلیم کو سلو کر دینا ہے یعنی کہ دم والی آنچ پہ ہم نے ٹھیک بارہ سے پندرہ میٹ کا ٹائم لگانا ہے ایک بار میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں کہ فلیم جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فلیم کو تیز نہیں کرنا سلو فلیم پہ یعنی کہ دم والی آنچ پہ ہم نے ٹھیک بارہ سے پندرہ میٹ کا ٹائم لگانا ہے تقریباً پندرہ میٹ کے بعد ہم چنے چیک کرنے لگے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ماشاءاللہ چنے کس قدر زبردست قسم کے تیار ہو چکے ہیں اگر آپ چنے شوربے والے تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ تب بھی بہت ہی لذیذ تیار ہوں گے تو اس لیے سے اگر آپ گاڑے تیار کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی لذیذ تیار ہوں گے ہم نے چنوں کو تھوڑا سا گاڑا ہی تیار کیے ابھی یہ ریسیپی مکمل دور پہ تیار ہو چکی ہے چھولے بنانے کی ایک نیو اور الگ سی ریسیپی میں نے آپ سے شیئر کیے بہت ہی آسان طریقے سے انتہائی خوبصورت کلر کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوشبودار چھولے کی یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں آپ لوگوں کا پیار ہی ہماری سپورٹ ہے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہوں گی اللہ حافظ